بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر نفسیات کی وہ پندرہ باتیں جو آپ کو حیران کر دیں گی نفسیات کے مطابق بیسٹ ارواڈ کی امید میں آپ بہت مشکل کام بھی بہت جلد اور بہترین طریقے سے کر لیتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یاداشت بہت مضبوط ہوتی ہے جن لوگوں کی سونگنے کی حص بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی بہت تیز ہوتا ہے تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو غور سے سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں ان لوگوں کی تجاویز کو زیادہ مانا جاتا ہے جو انہیں پیش کرتے وقت اپنا لہجہ نرم اور پرخلوس رکھتے ہیں خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ہی ذات تک محدود ہوتی ہے آپ ان کے لیے کچھ بھی کریں اگلے دن انہیں یاد بھی نہیں ہوتا شام پانچ سے سات بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹو ہو جاتا ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی توانائی کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں آپ عادتا جو سوچتے ہیں ظاہران وہی بنتے چلے جاتے ہیں مقتصر ایک یا دو لفظوں میں جواب دینے والے لوگ عموما زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں عموما دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے لوگ دیتے ہیں رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ